فروز شاہ تغلق سلطان غیاس الدین کے چھوٹے بھائی اور سپاہ سلار رجب کا بیٹا تھا غیاس الدین تغلق کو اپنے اس بھتیجے سے اتنی محبت تھی کہ اسے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجن نہیں ہونے دیتا تھا یہاں تک کہ جب غیاس الدین تغلق بادشاہ بن گیا تو جنگوں میں بھی فروز شاہ تغلق کو اپنے ساتھ رکھتا تھا تخت دیلی پر بیٹنے کے بعد فروز شاہ تغلق نے ان منگولوں کے خلاف فوج کو ترتیب دیا جنہوں نے ابھی تک قتل و غارتگری مچا رکھی تھی چنانچہ فروز شاہ پوری طاقت کے ساتھ منگولوں پر حملہ آور ہوا منگولوں نے شروع میں تو مقابلہ کیا مگر میدان جنگ میں چند ہی گھنٹوں کے بعد ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان جنگ سے ایسے بھاگے کے بے اندازہ مال غنیمت میدان جنگ میں چھوڑ گئے دیلی کے تخت پر بیٹنے کے بعد مزید نئے علاقہ فتح کرنا تو در کنار فروز شاہ تغلق نے ان علاقوں کو واپس لینا بھی گوارہ نہ کیا جن پر باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا فروز شاہ تغلق کہا کرتا تھا کہ حکومت کی وسط کرنے کے بجائے جو علاقہ قبضے میں ہو اس کے انتظامی امور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے